ہمارا ایک وکیل صاحب جو ہے یہیں گلگد میں کورونا وارس کی وجہ سے ان کو اندر وہ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے ان کا ریزلٹ بھی وہ آیا ہے نگیٹیب آیا ہے پزیٹیب نہیں آیا ہے ان کی ٹیسٹ بھی ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی یہ ہے انہوں نے وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے لہذا میں یہ کہہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے وہ اندر رکھنے سے اس کو مسئلے کا حل نہیں ہے اس کا پراپر حل اور سولیشن نکالنا چاہیے کہ بھائی اس کے میڈیسن دینا چاہیے اس کا ایکسس دینا چاہیے گورنمنٹ کو اس وقت تنا برا حال لے گلگد میں آپ کو کیا بتا دوں ہر حوالے سے فانشی طورت کے بے روزگاری کے حوالے سے اب پہلے آلڈی اتنا معاملہ خراب تھا اب یہ کرونا وارس کی وجہ سے اور مزید خرابی ہو گئی اور بے روزگاریاں ہو گئی اور لوگوں کی فانشی طور پر کمزور ہو گئے ہیں لہذا میں موجود میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا راج جو ہے گلگد بالیستان کی طرف بھی کوئی نظر ث اینہ روزگاری کرے ہیں ان کے طرف سے جیسا کہ آپ کے پانچ صوبے ہیں چار صوبے ہیں اور ایک صوبہ پنگلستان کا بھی ہے لہذا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ کے پاکستانی لوگ رہتے ہیں آپ ہی کے عام کے لوگ رہتے ہیں آپ ہی کے ووٹر رہتے ہیں آپ ہی کے نمانجے رہتے ہیں ہر پارٹی ہر پارٹی ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لہذا میں ریکوست کروں گا کہ ہر پاکستانی بھی ہے نون بھی ہے مسلملک بھی ہیں ہر حکم مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں لہذا یہ کہ یہ بھی عوام میں یہاں بھی انسان رہتے ہیں یہاں بھی آپ کے پائنسانی رہتے ہیں تو لہذا یہ کہ میں ریکوست کروں گا کہ ان کے طرف بھی گورنمنٹ نظر ثانی کریں ہر طرح کی سوالیات ہیں میڈکل کی ڈاکٹروں کی ہر حوالے سے یہاں بھی آپ ان کو فیصلیٹ کریں میں ریکوست نہیں کرتا ہوں